آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان بہت غم و علم کے ساتھ چیخا پس حلاق و برباد ہوا اور چیخنے سے اسے کوئی فیدہ حاصل نہ ہوا شیطان کو روتا دیکھ کر اس کے چیلو نے اسے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان کو چھو کر ان کی فہم و دانش کو خراب کر دے اور ان کو تکلیف پہنچا جب شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے قریب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے زمانے میں شیطانوں کو آسمان میں جانے کی ممانیت نہیں تھی چنانچہ وہ آسمانوں کے اندر پہنچ جاتے اور وہاں وہ باتیں سن لیتے جو دنیا میں پیش آنے والی ہیں پھر یہ شیاطین وہ باتیں کاہنوں کو بتلا دیتے جن کے متعلق عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہیں اوپر کے تین آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیاطین کو تمام آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا اور فرشتے ان آسمانوں کی حفاظت ستاروں سے کرنے لے گئے چنانچہ شیاطین میں سے اب جب بھی وہاں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ساقب یعنی ستاریں مارے جاتے ہیں یعنی اگر شیاطین اس بابندی کے باوجود بھی کلام ملائکہ کو سننے کے لئے آسمان پر چڑھتے ہیں تو اب ان کو مارنے اور بھگانے کے لئے بھڑکتے ہوئے ستاروں کو اب ان پر پھینکا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرہ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا ہے اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا وہ شیطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان کو بھگانے کے لئے ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچھک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے یوں شیطان اور اس کے چیلوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا چنانچہ نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس طریقے سے اپنی اخترا کردہ باتوں سے انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام آفاق روشن ہو گئے اور صبح و شام ہمیں غیبی حاطفوں سے خوشخبری ملنے لگی کسرہ کا محل اپنی بنیادوں سمیت گر گیا اور اس کے کنارے بہت جلدی گرنے لگے ایران کا آتش قدہ نہ جل سکا حالکہ ایک ہزار سال سے یہ آگ کبھی نہیں بجی تھی اور قوم کا دریا جاری نہ ہو سکا نیز آپ کی ولادت کے وقت بہت سر نگو ہو گئے اور شہاب یعنی ستارے اپنے شعلوں سے شیطانوں کو مارنے لگے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی شیطان کے اس طریقہ گمراہیت کو خاص طور پر مسدود کر دیا گیا اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی الہی کو شیاطین و جنات سے محفوظ اور معمون کر دیا جائے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری زمین نور سے منور ہو گئی بہر کیف جب شیطان اس پر قادر نہیں کہ صالحین پر اپنا زور چلا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا زور چلنا تو بدرجہ اتم ناممکن تھا خواہ آپ نو مولودگی کی حالت میں ہی ہوں نیز اس روایت سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان نے آپ کو بھی اسی طرح چھو کر تکلیف پہنچانا اور آپ کے فہم کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن باری تعالی نے اپنے محبوب و مکرم رسول کی حفاظت فرمائی اور حضرت جبریل کے ذریعے ابلیس لعین کو مار پڑوائی بلا شبہ ابلیس لعین چار مرتبہ زور سے چیخا اور رویا ایک اس وقت جب اس کو ملعون قرار دیا گیا دوسری بار اس وقت چیخا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتار دیا گیا تیسری بار اس وقت چیخا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی چوتھی بار اس وقت چیخا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان بہت غم و علم کے ساتھ چیخا پس ہلاک ہوا وہ شیطان اور چیخنے سے اسے کوئی فیدہ حاصل نہ ہوا شیطان کو روتا دیکھ کر اس کے چیلوں نے اسے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان کو چھو کر ان کی فہم و دانش کو خراب کر دے جب شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا انہوں نے اسے ایسی ٹھوکر ماری کہ ابلیس لائین گر کر مقام عدن میں جا گیرا یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابلیس رویا تو بہت لیکن اس کے رونے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا ان تمام ترباتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عالم خلق پر عظیم عطیہ خداوندی ہے اور اس عطیہ خداوندی پر عالم خلق میں ہر کسی نے خوا عالم بشر ہو یا جن عالم ملائک ہو یا کوئی اور عالم یہاں تک کہ چرند اور پرند اور سمندری اور میدانی تمام تر مخلوق نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا بس ایک نامراد و ناکام اور سرکش جن تھا جو اس عظیم نعمت پر رنج و غم کا پہکر بنا ہوا تھا اور وہ سرکش جن ابلیس لائین تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا غم اور افسوس صرف شیطان لائین اور اس کے لشکر کو ہوا تھا جس کی وجہ ان کے نظام گمراہی کا تباہ و برباد ہونا تھا پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جیسے جیسے زندگی کی منازل تیہ کرتے گئے تو ساتھ ساتھ معاشرے سے برائی بھی مٹاتے گئے یہاں تک کہ اپنے وصال کے بعد بھی تا قیامت اس پیغام کو جاری و ساری رہنے کا اور اس کو آنے والے انسانوں تک پہنچانے کا بھی انتظام بصورت جماعت صحابہ فرما گئے